الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الہم الدین اما بعد حضرات گرامی قدر کل میں نے بتایا تھا کہ نفسیاتی بیماریوں کا سب سے کامیاب علاج ہمیں ان تعلیمات میں ملتا ہے جو اسلام نے ہم کو عطا کی ہے میں نے ان میں سے چند امور کا تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے اندر کس قدر ایک انسان کو تسلی ملتی ہے سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے اس کے غموں اور اس کے دکھوں کا کس قدر علاج ہوتا ہے وہ پریشانی کی جگہ کس قدر اپنے دل کے اندر اتمنان اور سکون محسوس کر سکتا ہے اسی سسر میں چند باتیں مزید آج عرض کرنا چاہتا ہوں جو یہی بات بتانے کے لئے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر جہاں ہمارے عقیدوں کی تعلیم ہے وہی پر ہماری پریشانیوں کا علاج ہے جہاں پر اس میں ہمارے لئے عامال کا ذکر موجود ہے وہی ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی موجود ہے اس سسر میں ایک اہم تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اپنی پریشانیوں بیماریوں حوادیس اور مسائم میں خوب لو لگا کر اللہ ہی سے مانگا جائے اور اسی سے دعائیں کی جائے اور اسی سے اپنا دکھڑا سنایا جائے اس کو ایسا سمجھا جائے کہ وہی ہمارا سننے والا ہے وہی سب کچھ ہے وہی ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے وہی مسائب کو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے لہٰذا اسی کی طرف رجوع کیا جائے اسی کو پکارا جائے اور اسی سے لو لگایا جائے اور اس سے خوب دل کھول کر باتیں کی جائے کیونکہ جب ایک انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے اور وہ اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے کہ میرا کوئی ہے جو میری سنتا ہے میرے دکھ اور درد میں میرا ساتھ دیتا ہے میری پریشانیوں میں میرا ساتھ دیتا ہے بلکہ اس سے آگے یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہی میرا کارساز حقیقی ہے اور میرے تمام دکھوں دردوں کو ختم کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے تو اس کو کس قدر راحت اور سکون مل جاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا دیکھئے کہ انسان کو جب کوئی اس کے دکھ درد میں کام آنے والا ہوتا ہے تو اس کو بڑا سکون معلوم ہوتا ہے اسی لیے لوگ مریض کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہی مریض کو سکون معلوم ہونے لگتا ہے کیونکہ مریض اب یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی علاج ڈاکٹر صاحب پیش کر دیں گے اور میں ٹھیک ہو جاؤں جب ایک ڈاکٹر پر اعتماد اور ایک ڈاکٹر کا سہارا انسان کو اس قدر سکون پہنسا سکتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک واقعی اللہ کا بندہ اپنے اللہ پر واقعی طور پر دل کے یقین کے ساتھ بھروسہ کرے اور اس کو اپنا سہارا سمجھے اور اسی کو اپنے دکھ میں درد میں سب کے اندر کام آنے والا سمجھے اور یہ سمجھے کہ وہی میری مصیبت میں میرا علاج کرنے والا ہے میرے دردوں کا مداوہ اسی کے پاس میں موجود ہے تو ایسے آدمی کو کس قدر سکون ملے گا بھائیو غور کیجئے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا سہارا پاتا ہے اور اپنا اس کو ہمدرد اور غمخان سمجھتا ہے تو اس کو کس قدر تسلی اور راحت بالو ہوتی ہے پھر کیا خیال ہے کسی کا کہ اگر اس کا یعقیدہ ہو اور یقین ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میرا سہارا اللہ کی ذات ہے اور میرے دکھ اور غم میں وہی میرا ساتھ دینے والا ہے اور اسی کو میرے درد اور غم کو دور کرنے کی پوری پوری قدرت اور طاقت بھی حاصل ہے تو اس کی راحت اور اس کا اتمنان کس قدر عظیم ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور وہ مایوسی اور ڈپریشن اور ٹینشن سے کس قدر دور ہوگا اس کا بھی شاید ہم صحیح اندازہ نہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو کفار کی جانب سے کچھ پریشان کن باتیں پیش آتی تھی اور وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بدنام کرتے تھے اللہ کے نبی کو کبھی ساہر کہتے تھے کبھی کسی اور انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعبیر کرتے شاعر کہتے اور لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو چلے نہ دیتے اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی آپ کو بڑا غم لاہی ہوتا تھا جب غم ہوتا پریشانی ہوتی تو اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو کچھ کے اثار اور قیفیات غم کے ظاہر ہو سکتے ہیں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا غور سے سنیئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُوا جانتے ہیں واقعی ہو رہا ہے آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے آپ کا دل بہت پریشان ہو رہا ہے آپ کے دل کی قیفیت ہم اچھی طرح جانتے ہیں لہٰذا آپ اپنے رب کی پاکی حمد کے ساتھ بیان کیجئے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَسْسَجْدَہَ کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَا دِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک برابر کرتے رہیے جب تک کہ آپ کی وفات نہ ہو جائے یہاں یقین کے معنی ہے موت موت تک پوری اپنی زندگی برابر عبادت کے اندر لگے رہیے اس آیتِ کریمہ میں غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے پہلے تو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی بے تکی باتوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی اور آپ کو غم و اندوح لاحق ہوتا ہے اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو علاج بتایا وہ کیا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے نماز پڑھئے مسلسل عبادت میں لگے رہیے معلوم ہوا کہ سارے غموں اور پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ اللہ کی جانب رجوع کیا جائے اور اس کی حمد کی جائے تسبیح کی جائے عبادت کی جائے سجدہ کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے پھر اسلام میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی کیونکہ وہ سب کچھ کرنے بالا ہے اسی کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں یہاں تک کہ فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی اللہ بدل دیتے ہیں وہ بڑی طاقت والے ہیں بڑی قدرت والے ہیں تقدیر بھی اسی کے قبضے میں ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر کو دعا ہی بدلتی ہے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا دعا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے الدعاء يلفع مما نزل وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلِ جو مصیبت اور پریشانی پیش آ چکی ہے اور جو مصیبت اور پریشانی ابھی تک پیش نہیں آئی دونوں کے سلسلے میں دونوں قسم کی پریشانیوں میں دعا نفح بخش ہوتی ہے جو پریشانی پیش آ گئی اس میں بھی اللہ سے دعا کرو اور جو ابھی تک نہیں پیش آئی اس کو رکھونے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو دونوں سلسلوں میں یہ دعا کار آمد ہے اور مزید یہ تعلیم دی کہ دعا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میری دعا ہی کیا کہ قبول ہو میں گیا گزرا ہوں معمولی اور حقیر ہوں بڑا گنہگار ہو بڑا بدبقت ہو اس لیے میری دعا بھی کیا دعا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو دعا کے احل نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا ہی کیا کہ اللہ کیا قبول ہو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں سمجھنا ہے بلکہ دعا اللہ کیا قبول ہوتی ہے اللہ نے شہدان کی بھی دعا قبول کی وہ چاہے تو فرعون کی دعا قبول کر لے تو ہماری دعا تو ضرور اللہ قبول کریں گے مومن بندے کی دعا اللہ قبول نہ کرے تو کس کی کرے تو اس لیے نہ سمجھنا چاہیے کہ میری دعا ہی کیا کہ قبول ہو نہیں نہیں بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ میں کرو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے یعنی یہ سمجھ کر دعا کرو کہ اللہ ضرور میری سنیں گے اور میری دعا ضرور قبول ہوگی چنانچہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اُدعو اللہ وَأَنتُم مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ تم اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ قبولیت کا یقین ہو تمہارا دل اندر سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا ضرور مانے گا اس قبولیت کے یقین کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ ضرور قبول ہوتی ہے شک نہ کریں شبا نہ کریں خاموخا کی باتیں نہ سوچیں بلکہ دعا کریں اور دعا میں یقین کریں یہ ہے اسلام میں اُن لوگوں کا علاج جو غموم و غموم و پریشانیوں اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوتے رہتے ہیں اس علاج سے ہر قسم کے مایوس لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو ان کا اصلی سہارہ مل جاتا ہے اور اسی سے ان کو اپنے دکھ اور درد کا مدامہ ملنے کا یقین ہوتا ہے پھر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی لہٰذا بس سکون اور راحت پا لیتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور سبب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو خیر ہی کی امید رکھو یہ نہ سوچو کہ اللہ نے میرے لئے کوئی برا فیصلہ کیا ہے اگر مجھے کچھ غم آیا ہے پریشانی آئی ہے فقر آیا ہے فقہ آیا ہے کوئی حبہ آ چلی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بری بات ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے خیر کی امید رکھو اور اللہ سے حسنظم رکھو کہ وہ تمہارا برا نہیں چاہتا وہ تمہارے لئے بھلائی ہی چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس حدیث میں یہ آتا ہو کہ اللہ کے نبی یوں کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو ایسی حدیث کو محدثین کے استلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں یہ بھی حدیث قدسی ہے اس کے اندر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اَنَا اِنْدَ زَنِّي عَبْدِي بِي فَلْيَزُنَّ بِي مَا شَا میں میرے بندے کے گمان کے قریب ہوں وہ جو گمان رکھتا ہے اسی کے مطابق کرتا ہوں اگر اچھا گمان رکھے تو اچھا اور برا گمان رکھے تو برا یہ ساری تعلیمات حقیقت پر مبنی تعلیمات ہیں اور ان کو اسلام میں عقیدے کا درجہ ہے اور یہ وہ تعلیمات ہیں جن سے انسان کو دنیا میں بھی سکون اور راحت ملتی ہے اور مختلف آزمائشوں میں گھرے ہمیں ہونے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا مایوس نہیں ہوتا نا امید نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے ایک بات مزید سنتے چلیے کہ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر مرض اور پریشانی بیماری کچھ لاحق ہوئی تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ تمہارے لیے اس میں اللہ کی بشمار حکمتیں پوشیدہ ہیں اور ایک بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ اس سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں اور یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں یہ کانٹوں کا جھب جانا یہ غموں کا بیش آجانا مختلف مسائب کا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنا یہ سب کچھ تمہارے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور عجر و ثواب کا دھیر تمہارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے اس تعلیم کا اثر یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ انسان ان پریشانیوں اور بیماریوں سے گھبرائے نہیں بلکہ اتمنان رکھے کہ یہ سب میرے حق میں بڑی حکمت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مریض مطمئن ہوتا ہے چاہے وہ چیخیں مارتا ہو زبان سے لیکن اس کا دل اندر سے مطمئن ہے وہ اندر سے سوچ رہے کہ ابھی یہ تھوڑی سی تکلیف ہے یہ ختم ہوگی اور اس تکلیف کے پیچھے بہت بڑی حکمت اور مسلیت پوشیدہ ہے کہ اس کے بعد مجھ کو صحت نصیب ہو جالے گی اسی طریقے پر مومن ان مسائب کو ان آفات کو ان تکلیفوں کو ان پریشانیوں کو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس آپریشن کے بعد میری جو صورتحال ہوگی وہ بڑی اتمنان بخش ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی مسئبت پہنچے اور وہ وہی بات کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس جملے کی تفسیر میں کل ارز کر چکا ہوں اس کو پھر ایک بار سن لیجئے بڑا سامان تسلی ہے اس جملے کے اندر تو اللہ کے نمی نے فرمایا کہ جو مسئبت پر اس جملے کو کہے اور پھر اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ میری مسئبت میں مجھے عجل عطا فرما اور اس سے بہتر چیز مجھے بدلے میں عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے اور فرمایا کہ مومن کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہوتی ہے یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چھپ جاتا ہے کوئی غم اور ہم اس کو پیش آتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفرہ بنا دیتے ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کو بخار چڑھا ہو رہا انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار معلوم ہو رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا کہ تم لوگوں میں سے دو کو ہوتا ہے یعنی مجھے دبل بخار چڑھتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا اس میں آپ کو دگنا عجر ملے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں بات ایسی ہی ہے اس میں بتا دیا کہ جس قدر تکلیف زیادہ ہوگی عجر بھی اسی قدر زیادہ ملے گا زیادہ تیز بخار ہوا تو زیادہ عجر ملا زیادہ تکلیف ہوئی تو اس کے اندر عجر میں اضافہ ہو گیا ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام سائب کے ہاں گئے تو ان کو بخار چڑھا ہوا تھا آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے اللہ اس میں برکت نہ دے یہ جملہ سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا تَسُبِّ الْحُمَّا فَإِنَّهَا تُزْحِبُ خَطَایَا بَنِ آدَمْ كَمَا يُزْحِبُ الْكِيرُ خَبْسَ الْحَدِيطِ بخار کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے محل کچھل کو دور کر دیتی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کو تسلی کے لیے جملہ کہتے تھے لَا بَأْسْ تَحُورُنْ إِنشَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسْ تَحُورُنْ إِنشَاءَ اللَّهُ چھوٹا سا جملہ ہے آپ بھی اس کو یاد رکھیں اگرچہ اردو میں بھی بول سکتے ہیں اور اگر عربی میں بول سکے تو یہ بہت اچھا ہے اللہ کے نبی کی زبان لَا بَأْسْ تَحُورُنْ إِنشَاءَ اللَّهُ کوئی ہر جو پریشانی کی بات نہیں یہ سب تمہارے گناہوں کا خفارہ ہے غور کیجئے کہ جب ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے تکلیف اٹھانے پر ایک لاکھ روپے ملے گی تو کیا وہ اس تکلیف کو کوئی تکلیف سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے اگر میں نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا تو مجھے ایک لاکھ روپے ملے گی اسی طرح ایک پریشان حال کو ایک غم زدہ کو ایک مسئیبت زدہ کو اسلام بتاتا ہے کہ کیوں پریشان ہوتے ہو اس تکلیف اور پریشانی پر تم کو یہ اور یہ اور ایسا اور ایسا عجر ملے گا مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے لمبی حدیث ہے اس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کسی بڑے مقام کے لئے پیدا کرتے ہیں مگر وہ لوگ دنیا میں آنے کے بعد ایسے عامال اور ایسے اخلاق اور ایسا مجاہدہ اختیار نہیں کر دے جس سے کہ ان کو وہ مقام مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ مصیبتوں میں آفتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور پھر جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لئے ان کو پیدا کیا گیا حضرات یہ سب امور جو عرض کیے گئے ان میں ہماری آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیاوی مسائل اور پریشانیوں اور غموں اور دکھوں کا بہترین علاج اور حل موجود ہیں اب اس آیت کو بھی ایک نظر دیکھتے جائیے جس کے اندر اللہ نے فرمایا یہاں پر آ کر یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے انہوں نے سکون پہنچایا اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر کے اندر اتمیدان ہے یہاں ذکر سے زبانی ذکر بھی مراد ہے قلبی ذکر بھی مراد ہے اور عملی ذکر بھی مراد ہے اور عملی ذکر یہ ہے کہ دین اور شریعت کے تمام حکمات اور تعلیمات پر عمل کیا جائے ان کو اختیار کیا جائے ابھی جو امور آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان کو اختیار کیجئے تو بلا شک و شبا بے حسکون اور راحت میں سر ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے لادلے اور محبوب بندوں کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور غم نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سب امور پر عمل کرتے ہیں لہذا دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم سوار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر استقامت اتا فرمائے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی تسلی کے لیے اور ان کو سکون پہنچانے کی غرض سے میں نے یہ باتیں دو کل اور آج دو بیانات کے اندر از کی ہے اور ممید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے ذریعے ان کو سکون اور تسلی کا سامان اتا فرمائیں گے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین